پاکستانی صوبہ پنجاب میں چابلوں کی فصل کٹ چکی ہے اور اب یہ رائس ملوں میں پہنچ چکی ہے اس سال امید ہے کہ پاکستان چھتیس لاکھ ٹن چابل پوری دنیا کو برامت کرے گا اس میں سے بیس فیصد باسمتی چابل ہوگا پاکستانی چابل لیکن بین لکمامی مارکیٹ میں دیکھتا ہے میڈ ان انڈیا کے لیبل کے ساتھ پاکستانی اس پر ناخش ہیں باہر بیٹھے ہوئے دبائی میں ہیں مسکت میں ہیں سعودی عرب میں ہیں وہاں پہ انڈیا ہے خاص طور پر وہ انڈیا ہے وہاں سے ہم سے وہ لیتے ہیں مال ہم سے خریداری وہ کرتے ہیں آگے برینڈ ان کے اپنے باقی وہ لوگ پرانے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں برینڈ ان کے اپنے ہم سے وہ بہت زیادہ مال لیتے ہیں لیکن فیلنگ اپنے برینڈ میں کرتے ہیں یا وہاں جا کے ری فیل کر لیتے ہیں یا یہی سے اپنے برینڈ میں فیل کر لیتے ہیں پاکستان کی رائس ایکسپورٹ ایسوسییشن اس معاملے پر بھارتی مصابقتی کمپنیوں کو بین لکمامی عدالت میں لے گئی ہے چونکہ یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے اس لیے اس ایسوسییشن نے اس معاملے پر ڈی ڈی ویو سے بات کرنے سے انکار کر دیا چاول سے بابستہ پاکستانی تاجروں اور سنتکاروں کے مطابق تاہم برینڈ ہی صرف ایک مسئلہ نہیں ہے فارمر جب یہاں پہ سیڈ سے لے کے جب وہ سیڈ کی بجائی کرتا ہے جب سیڈ ایک دم سارے لوگ لگاتے ہیں تب وہ شاٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ میں اس کی ریڈ بڑھ گئی پلس جب اس کی کٹائی کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے پاس اس طرح کی مشینری نہیں ہے ہماری پیڈی تو راؤنڈ آباؤٹ کہہ لیں اب دس سے پندرہ پرسنٹ تو آریڈی ٹوٹ چکی ہوتی ہے اس کو کٹائی کے دورانی فارمر ہی ہمیں ٹوٹی ہوئی دیتا ہے جب وہاں پہ دس پرسنٹ آٹھ پرسنٹ سات پرسنٹ اس نے ٹوٹ جانا ہے پھر اس کو ہم نے لا کے دوبارہ اس کو پہلے ڈرائے کرنا ہے پھر ہسکنگ کرنی ہے اس میں بھی ہمارے پاس اتنا اتنی جدید مشینری نہیں ہے وہاں پہ اس کی جو ہے نا پرسنٹیج بڑھنی ہے پھر اس کے بعد اس کی باری آجنگ پرسنٹ کی تو وہاں پہ بھی پھر تھوڑا بہت اس نے ٹوٹنا ہے یعنی کہ یہ ساری چیزیں مل کے نا تو آستہ آستہ ہماری جو کاسٹ ہے نا ان سے بڑھ جاتی ہے اب جرمنی میں یہاں بھی ٹریڈ مارک پر اسی طرح کا جھگڑا موجود ہے والے مانامی کمپنی جرمنی کے ایک چھوٹے شہر کہل میں واقع ہے تھوڑے سے ورکرز کے ساتھ یہ کمپنی صدقہ بناتی ہے کمپنی کے مالک اطالبی مسابقت کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ملک جہاں کا بالزیمک صدقہ مشہور ہے وہ بھی اپنے صدقے کو یہی نام دینا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا ہم اصل میں تازہ پھل خریدتے ہیں یہاں سے دو سو کلیومیٹر کے علاقے میں بہت سے چھوٹے سپلائرز موجود ہیں پھر ایسی بڑی سنت ہے جو پوری دنیا سے انگور خریدتی ہے اور انہیں اپنی پرادکٹ کو بالزیمک صدقہ کہنے کی اجازت ہے لیکن ہمیں نہیں یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے میں نے سوچا ایسا نہیں ہو سکتا مجھے باہر صورت کوئی راستہ نکالنا ہے ان کا یہ جنون کارگر ثابت ہوا چھوٹی کمپنی ہو کر بھی انہوں نے یورپین کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ جیت لیا اب وہ اپنے تیار کردہ سپیشل بالزیمک صدقے کو یورپ بھر کے بابرچیوں کو خردق قیمت پر فراہم کرتے ہیں یہ تین برس تک ان ٹرموں میں موجود رہتا ہے اس کی خاص بات اس میں کوئی کیمیائی مادہ شامل نہیں کیا گیا یہ سنتی کنسورشن بالزیمکو ڈی موڈینا یہ مارکٹ کی طاقت کی بات ہے یہ بڑی سنتی کمپنیوں کی بھی بات ہے جو بالزیمک صدقے کی بڑی مقدار محض آٹھ ہفتوں میں تیار کر لیتی ہیں ہمارا طریقہ ایک فن ہے اور وہ ایک صدق تو میں اپنے صدقے کو یہ نام کیوں نہیں دے سکتا اچھی برینڈنگ صرفین کو اپنی جانب راغب کرتی ہے خوراک کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ برینڈنگ اچھی ہو تو سنتکاروں کو قیمت بھی زیادہ ملتی ہے ہم ایسی مصنوعات کی زیادہ قیمت دینے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہیں جن پر میڈن جرمنی لکھا ہو یا فرانسیسی شیمپین کے لیے بغیرہ بغیرہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم برینڈ کو ایک طرح سے شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم ہر ایک چیز کو پہلے آزما سکیں یا خریدنے سے قبل تمام طرح کی وائنز کو چک سکیں پھر ہم برینڈ کو دیکھتے ہیں اور اس برینڈ سے جڑے اعتماد کو کہ یہ چیز اچھی ہوگی واپس پاکستان میں چاول اگانے والے کسانوں کو معلوم ہوا کہ ان کا چاول اصل سے کم قیمت میں فروخت ہوتا ہے دیکھیں جی انٹرنیشنلی چیلنجز جو ہیں وہ ہیں مارکیٹنگ اور ہمارے ہاں جو کاسٹ آف پروڈکشنز ہے وہ ہے اور ہمارے ہاں جو اس طرح سے ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے تو گورنمنٹ نے اس لیول پہ کہیں بھی کام نہیں کیا کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں سے گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کیا جائے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا جائے تو فیل وقت اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں یہ فیکٹری بھی اپنے چاول پاکستان میں ہی فروخت کرے گی کیونکہ ایکسپورٹ کے لیے انہیں سرمایہ دستیاب نہیں ان سے چاول خریدنے والے اسے بھارت یا خلیدی ریاستوں کو فروخت کر دیتے ہیں اور پھر بہت ہی کم سارفین کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ چاول پاکستان سے آیا ہے ہمارا جو باسمتی رائس ہے بسیکلی وہ دنیا کا بیسٹ باسمتی رائس ہے اس کی کوالٹی اس کی خوشبو اور اس کی پکوائی وہ انڈین رائس سے کہیں بہتر ہے تو بسیکلی وہ جو اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ یہ ہمارے لیے ایشو ہے اور انشاءاللہ وہی آر ایکسپیکٹنگ ویری سون کہ پاکستان اس اپنے سٹیٹوس کو دوبارہ حاصل کر لے گا جرمنی میں یہ جھگڑا پہلے ہی تیپ آ چکا ہے سرکہ تیار کرنے والے اس پر کیس جیت چکے ہیں لہٰذا اب وہ برابری کی سطح پر اطالوی کمپنیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ہماری مسنوات دکانوں پر دستیاب ہیں لیکن عام سارف کے لیے اگر اس پر بالزیمی کو نہ لکھا ہو تو وہ اسے نہیں خریدیں گے اسی باعث ہم نے نئے لیبل پر جرمنی کا ہاتھ سے تیار کردہ بالزیمی کو لکھنے کا فیصلہ کیا بھلے یہ جرمن سرکہ ہو یا پاکستانی چاول آخر میں درست برینڈنگ ہی قیمت کا تعین کرتی ہے